باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ بیمار ہو گیا بیمار ایسا ہوا کہ وقت کے عطبہ عجیز آگئے دوا دارو کر رہے لیکن وہ صحتیاب نہیں ہو رہا تو اب جب مشاور رضوی کے بھی کیا کریں تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ کی سلطنت کے اندر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جس کا نام مبارک بن عبداللہ ہے تو وہ شخص ہے وہ اگر دعا کر دے تو آپ صحت مند ہو جائیں گے انہیں کہا فورا لاؤ کیونکہ یہ تو ضروری ہے اب وہ مبارک بن عبداللہ کو بلالی ہے وہ آگئے کہ جی ان کے لئے دعا کریں تو یعقوب بن لیس نے وہ کہنے لگے کہ آپ میرے دعا کریں میں صحتیاب ہوں جو میں بیمار ہوں تو مبارک بن عبداللہ فرمایا کہ تجھے کیسے صحت ہو سکتی ہے کہ جبکہ مظلوم قیدی تیری قید میں ہے اور میری دعا تجھے کیسے اثر کر سکتی ہے جبکہ ظلم کی داستان اس ملک میں تیری پھیلی ہوئی ہے اور اس ظلم کی نیتی ہے میں تمہیں کیسے بے گناہ قیدی قید کر رکھیں اور ان کو زبردستی غلام بنا رکھا ہے یہ بات کہی سب سے پہلے ان کو آزاد کر پھر تجھے فائدہ ہوگا تو کہنے لگا اچھا میں ابھی ابھی حکم دیتا ہوں ان مظلوم بے گناہوں کو آزاد کرتا ہوں وہ مظلوم بے گناہ سب آزاد کر دی اس کے باہر حضرت نے دعا کی جیسے دعا کی تو وہ اس کو صحت کے آثار محسوس ہونے لگے اس نے اپنے آپ کو بھلا چنگا محسوس کیا تو اس نے کہا جی ماشاءاللہ میں تو اچھا ہو گیا تو فرمایا کہ آپ جو ہے بہت دول و سر و خزانہ پیش کیا کہ یہ آپ قبول کیجئے فرمایا کہ نہیں میں قبول نہیں کروں گا مجھے اس کی ضرورت نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں آپ کو ضرورت نہیں آپ لے جائیے آپ فقرہ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے تو حضرت نے زمین کی طرف دیکھا جہاں روڑ پتر کنکر پڑھے تو یوں دیکھا تو جتنے روڑ پتر کنکر تھے وہ ہیر جبرہ تو سونے بن گئے سونا بن گیا ہیر جبرہ سونا جب بن گیا تو حضرت فرمایا کہ جس شخص کے پاتھ اتنی دولت ہو تو وہ یعقوب بن لحس کی دولت کا کیسے متاج ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی برکت سے اللہ نے یہ زمین کے ذروں کو جب چاہے نگاہ ڈالیں سونا اور جواہرات بن جائیں تو تیری دولت کا میں بھلا کیوں متاج ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو جناب وہ یعقوب بن لحس حیران ہو گیا اور حضرت کا ہاتھ چوم گیا کہ جی ماف کر گی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دو چیزیں ایک تو یہ کہ جب انسان بیمار ہو تو سب سے پہلے سوچے کہ یار میرے وجود سے کسی پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا کسی بھی درجے میں ظلم ہو رہا تو اس ظلم سے گیو اپ ہو جائے توبہ کر لے کہ یار وہ فلاں کے میں نے حق مارا فلاں پر ظلم ہو فلاں سے زیادتی ہو گئی جب یہ ظلم سے ہاتھ کھینچے گا اور نہیں پتا تو دعا کر لے کہ یار اللہ میرے قول فیل سے کسی پر ظلم ہو رہا کوئی زیادتی ہو رہی ہے یار اللہ میں معافی مانگتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ آپ کی بیماری کو صحت میں بدلنے میں بڑا مؤثر ثابت ہوگا بہت بڑی بات یہی وجہ ہے کہ آدمی ظلم کر رہا ہے ظلم کی چکی پر چڑھا ہوا ہے اندھر آپ دعائیں کرا رہے ہیں فائدہ نہیں ہو کہ جیار کیسے ولی بنے دعا نہیں لگ رہی لیکن اس ولی نے بتا دیا کہ دعا لگے کہ تب تب آپ ظلم سے تو نکلیں اس لئے یہ ناظرین کے لئے سبق ہے کہ آپ سب سے پہلے ہی سوچیں یار ہمارے وجود سے کسی پر ظلم تو نہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا کسی زیادتی تو نہیں کیوی کسی غریب پر زیادتی تو نہیں ہے ہے تو یا اللہ میں ہم ان سے توبہ کرتے ہیں جیسے آپ توبہ کریں تو اس کا مطلعہ آپ نے خود یہ صحت اور شفا کے راستے پر قدم رکھ دیا اور دوسری بات یہ کہ اولیاء اللہ کو اللہ ایسے خزانے دیتے ہیں کہ وہ فقیرے میں شائع کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو یہ ان کو محتاج سمجھ کے پیش نہ کرو کہ یار ان کو ضرورت ہے تو نہیں آپ کی ضرورت ہے آپ یہ سوچ کے دیں کہ یار یہ قبول کر لیں تو ذہے کسمہ ذہے نصیب ہے تو کبھی اولیاء اللہ کو انڈر ایسیمیٹ نہ کرو کہ یار یہ ولی بنے میں ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں اپنے دعا کیوں نہیں کر لیتے ان کے لئے کوئی مکان بن جائے ان کو اتنے پیسے مل جائے لیکن نہیں ان کو اللہ نے وہ ضرف دے رکھا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی ان کے حکیمت نہیں ہوتی مرنہ نگاہ ڈالیں تو سونا بنا دیں نگاہ ڈالیں پتھر کو جوارات کر دیں کیونکہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ اولیاء اللہ جب اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں تو میں پھر ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتے ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں میں ان کے زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتے ہیں میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے چلتے ہیں یعنی اللہ یوں ہو جاتا ہے تو پھر اسی نگاہ سے جب پتھر پر نگاہ ڈالیں گے کہ اللہ یہ سونا بن جائے تو کیوں نہیں بنے گا کیونکہ اللہ ان کی نگاہ بن چکا ہے اس لئے ان کو انڈریس میٹ نہ کریں بلکہ بزرگوں کو بڑوں کو جو پیش کریں یہ سوچی قبول کر لیں تو ہالے ذہے کس میں ذہے نصیب ہے نتیجہ کیا ہوگا آپ کو ڈبل نفع ہوگا اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے بہت خوبصورت بات پتے کی بات سوچنے کی بات ہے بہت اچھا لحسن اس میں